شریف صاحب 21 اکٹوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں آپ بھی ان کے استقبال کے لئے جائیں گے ضرور جائیں جو وادے مادے کیا وہ ختم ہو گیا پہلے وان ٹو پائف دے دے گا پھر جائے گا اس پر جائے گا وان ٹو پائف ہے آپ کا کہنا ہے کہ پہلے دیں اس کے بعد جائے گا وادے تو بہت کیا نا وادوں سے ہم تنگ آگئے اور وادے مادے ہم نہیں کسے کبھی نہیں مانتے آپ کو لگتا ہے اکومن سے پہلے ان کی اکومن ٹھیک تھی سوست پائی تھی صاحب ہمیں تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں میں نے مزہوری کار کے دار کیوں نہ لگائیں میاں صاحب کے لئے کیا آنا ہم نے نہیں یار ہم کدھر جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائیں گے اسلام علیکم نظرین میں ہوں آپ کے مزمان ملک راشع نظیر آپ دیکھ رہے ہیں سوی آرپی پاکستان نظرین نیسرہ محمد راول پنڈی کے ایک مجیہ میں موجود ہیں یہاں پر ہم لوگوں سے یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں 21 اکٹوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں کون کون ان کے استقبال کے لئے جا رہے ہیں اور پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں جائے گے نہیں دیکھتے رہیے گا سی آرپی پاکستان اسلام علیکم بھائی کیا حال آپ کے آپ کا نام شہباز شہباز بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکٹوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں آپ بھی ان کے استقبال کے لئے جائیں گے ضرور جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کے پاکستان آ جانے سے ملک کے آلات بہتر ہو جائیں گے کافی بہتر ہو جائیں گے اس سے پہلے تو ہو نہیں پائے گزرشتہ سولہ ماہ وہ انہوں نے حکومت کی ہے ان کے حکومت رہی ہے کیا انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے پہلے تو کافی عمران خان کی حکومت سے پہلے ان کی حکومت ٹھیک تھی سست پائی تھی اور غریب طریقے سے آرام سے سکون سے روٹی کھا رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے پاکستان وہ جیل نہیں جائیں گے یا سیدھا آکے الیکشن ڈیل وغیرہ ہو گئی ان کی اگر تو وہ بیگنا ہے تو پھر وہ نہیں جائیں گے اگر وہ نگار ہے تو پھر جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ڈیل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال باہر رہنے کے باوجود وہ جیسے ہی آئیں گے تو پرسی پہ بٹھا دیے جائیں گے یہ تو ابھی الیکشن ہوں گے تو پتا جانے گا الیکشن تو اس صورت میں ہوں گے جب تمام جماعتیں مل کے بیٹھیں گی پیٹی آئی کو تو سیدھا سیدھا باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم کیا کہا سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ علیکم السلام بھائی صاحب 21 اکٹوبر کو میاں صاحب جو پاکستان تشریف لارہے ہیں آیا کہ آپ بھی جا رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے ہمیں تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں میں نے مزوری کار کے دار کیوں نہ لگائیں میاں صاحب کے لیے کیا آنا ہمیں میاں صاحب وہاں پہ بریانیاں بانٹیں گے آنے جانے کا قرائے دے رہے ہیں گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں وہاں پر موٹ سیکل بھی دے رہے ہیں سننے میں آرہا ون ٹو فائف دے رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں جو ہزار پندرہ سو بندہ لے کے جائے گا ہمیں کہنا دیں گے اچھا عام پبلک کو وہ نہیں دیں رہے ہیں صرف جو ہے نا انہی کو دے رہے ہیں جو لیڈ کریں گے جو لیڈ کریں گے عام عوام کو دیں تو پھر ساری عوام پہنچیں گے اگر دے رہے ہیں تو ڈائل آکا تقریبا تو ہوگا کم از کم ایک پورے سال کا تو نکل آئے گا کھانا پینا نہیں بھئی ہمیں ہمیں فرصت نہیں ہے میاں صاحب کے جانے پر ایسی طرح نہیں ہے نا وہ جو وادے مادے کیا وہ ختم ہوگیا پہلے ون ٹو فائف دے دے گا پھر جائے گا اس پر جائے گا نا اچھا ون ٹو فائف آپ کا کہنا ہے کہ پہلے دوں اس کے بعد جانے جائے گا وادے تو بہت کیا نا وادوں سے ہم تنگ آگئے اور وادے مادے ہم نہیں کسی کبھی نہیں مانتے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے واپس آ جانے سے پاکستان میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا مسئلہ کشمیر ہے مسئلہ کشمیر ہے جناب بزرگ کا یہ کہنا ہے مجھے صاحب ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام لوگوں بھائی ملیکم سلام تھوڑا انچہ بولیں ملیکم سلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 21 اکٹوبر کو میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں آیا کہ آپ بھی جا رہے ہیں ان کے استقبال کو نہیں یار ہم کدھر جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائیں گے اچھا آپ جو ہیں کس کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان عمران خان صاحب کو وہ تو قید ہے نوار شریف نے پچھلے یہ 75 سالوں میں کیا کیا عمران خان صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب نے بہت کام کیا نوار شریف نے یہ 15 سال جو مسلسل حکومت کیا اس میں اس نے کیا کیا ملک کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا آپ کو لگتا ہے کہ نوار شریف کے واپس آ جانے سے ملک کی تقدیر بدلے گی آہ بدلے گی نا کیوں نہیں بدلے گی وہ جہل جائے گا تو ملک کی تقریر بھی بدلے گی سب کچھ بدل جائے گا یعنی کہ نوار شریف جب جہل جائیں گے تو تب ہی وہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی لازمی بات ہے جی بہت بہت شکریہ جناب مرسہ تکور بزرگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں استوالکو انگل جی ایکیس اکٹوبر کو نوار شریف پاکستان آ رہے ہیں تو آپ بھی استقبال کے لیے جا رہے ہیں لاہور اچھا پسنے جا رہی ہیں نا یہاں سے اٹھتا اور جانے والوں کو بانٹو فائف بھی دے رہے ہیں بھائی بانٹو فائف تو میں چلا نہیں شکتا گاڑی تو جہا سکتا ہوں گو وہ بھی آپ پہ چلا لائے ہو رہے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ نوار شریف صاحب کے واپس آ جانے سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکل کیسے تو پانچ سال مفور کیوں رہے عدالتی اشتیاری کیوں رہے واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے عدالتی اشتیاری ہے نا عدالت سے عدالت سے باہر باگے ہوئے نا پانچ سال گزرے ہیں اچھا جھوٹ کے ساتھ پانچ سال گزرے ہیں اچھا ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو آئینا پیٹرول جو آہا ان کی حکومتی سابقا دوزارہ ٹھارہ سے عمران خان صاحب سے پہلے یعنی کہ سوڑ پے لیٹر ہم دے رہے تھے سوڑ پے لیٹر دے رہے چھاٹھ باٹھ سے آئی جدو نواز شریف دی حکومت شروع ہوئی نہیں نہیں جب گئی ہے جب گئی ہے سوڑ ہے تو انہیں ستر تھی نہیں پہنچ جا جا اچھا وہ بقول ان کے جو آئینا ان کا یہ کہنا تھا کہ سوڑ پے لیٹر جو آئینا پیٹرول ہم دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ڈیٹھ سوڑ پے آیا ہو گیا انہوں نے لاہور سے جو آئینا ایک مارش نکالا تھا تمام جماعتوں نے مل کر اسلامباد درنے کے لیے آئی تھے تو مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے تمام جماعتیں مل کر تو کیا ان کی سولہ ماہ یہ جو گزشتہ حکومت گزری ہے ان میں انہوں نے عمام کو ریلیف دیا ہے زرداری تو بات ہی بات ہے زرداری کے بعد ہی ان کے حکومت آئی تھی اس کے بعد عمران خان آیا ہے عمران خان صاحب کے بعد ابھی وہ پھر سولہ میں ہی نکر کی گئی ہے وہ جو سولہ میں نے دی ہوئی ہے وہ سانو بتا تیلن بتا وہ ہی فیلم آئی کیا فیلم ہے تھوڑا بتائیں تو فیلم ہے نا کہ جو تھی ان کے آر واسن کو آئی انہیں بٹھا کے قلعہ آپ ٹھوکے گان لوئے دا آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ کیسے کیا باہر سے ڈالرز لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ نہیں پورے ملک نے ڈالر لائنے چار سال لہنے پورے ملک ہیں ڈالر لائنے وہ کدھر گئے اچھا جو کرزہ لیا ہے ہاں وہ ڈالر لگتے کر رہے ہیں امداد لائی تو اسے جو بنگلہ ڈیم دہجیڈ آئی ہو پیسے ہو کدھر گئے تو بن رہے ہیں ڈیم تو بن رہے ہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنیں سنیں جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی شباز شریف صاحب عزیر آزم بنے اس کے بعد بقاعدہ جا کے ویزرٹ کر کے آئی ہے شاہد آپ کے علم میں یہ بات نہیں رہی جتنے تو آیا ہوں اس سے کون کوئی سپرو کوئی بھی نہیں ہوں موٹر میں کنے میں بڑھائیں کنے فائدہ باس ان کا اپنا فائدہ اس میں کتنا فائدہ ہوں گا ۔ تھوڑا بھی کلو دہ ساتھ ساتھ سال آج کتے بائیس ہوتے تو اوہ ہی پندہ کلو دہ دہ تو اقومت کس کی گزری ہے اقومت کس کی گزری ہے جنہ دیجو اپنے دیگا ساڑھے ساسوڑے تھوڑا لیا مراہم خان دیگا چل دیا چل دیا چل دیا ایہوں نا اس لے ویک کو کٹھے ساڑھے بائی ساوڑے تھوڑا گیا وہ بھی پندرہ کلو دا پانچ کلو تو پہلے انہوں نے گٹھا دیتے ہیں بھی پندرہ کلو دا کھیتا بھانے ازار بارہ سود ہویا اس تو بھماؤکوا لوں کو کام کتے گے چلیں ٹھیکا بات مر شکریہ جناب